اسلام علیکم ناظرین ایر وائی ڈیجیٹل کا ڈراما سیریل تیری راہمے کی اگلی اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ فیصل نے یہی کہا ہوتا ہے اپنی بیوی سے کہ تمہیں یہی چاہیے کہ اگر تم میرے ساتھ اسی گھر میں رہنا چاہتی ہو تو پھر تم ہاتھ جوڑ کر میری بہن سے معافی مانگو کیونکہ تمہاری وجہ سے ہی اس کا گھر خراب ہوا ہے پھر آخر کار سمیہ کو مجبوری کی خاطر اور اپنے بیٹے کی وجہ سے یہ سب کچھ کرنا پڑتا ہے اور پھ خود ایمان کے پاس اسے معافی مانگتی ہے اور یہی کہتی ہے کہ میں بہت زیادہ شرمندہ ہوں مجھے تمہارے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا مزید آگے آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ ادھر مہا کافی زیادہ دکھی ہوتی ہے اپنے ہی کیے گئے فیصلے پر بہت زیادہ پشتانے لگتی ہے اور اب اسے بھی یقین ہونے لگتا ہے کہ اہمری اسے دھوکہ دے رہا ہے اور سارا کسوروار اہمری ہے اور ادھر اہمر نے تو اس سے یہ بھی کہہ دیا ہوتا ہے کہ مہا اگر تم تمہاری یہی زید ہے تو پھر میں اب بہت ہی جل سمرین سے ہی شادی کروں گا اور وہی میری بیوی بنے گی میں تو تم سے ویسے بھی رشتہ نہیں رکھنا چاہتا تھا تمہاری خواہش کے مطابق ہی میں نے تمہاری مرضی کی وجہ سے ہی تم سے شادی کی تھی حالانکہ میرا یہاں پر بلکل بھی دل نہیں تھا اور میں تمہارے ساتھ بلکل بھی خوش نہیں ہوں یہ ساری باتیں سننے کے بعد مہا کا دل بہت زیادہ دکھی ہو جاتا ہے اور وہ رونے لگتی ہے پھر جا کر اسے اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس کا بھائی سچا تھا وہ تو اپنی بہن کو خوش دیکھنا چاہتا تھا اسی ورہ سے وہ یہاں پر راضی نہیں تھا جس کے بعد ادھر مہا نے سوچ لیا ہوتا ہے کہ اب وہ بھی مزید احمر کے ساتھ نہیں رہے گی اور ادھر وہ سمرین کو بھی نہیں چھوڑے گی کیونکہ اسی کی ہی ورہ سے اس کا گھر خراب ہوا ہے مزید آگے آپ یہ بھی دیکھیں کہ ادھر احمر کی امی وہ تو اس بات کے لیے بہت زیادہ خوش ہوتی ہے اور شکر ادا کر رہی ہوتی ہے کہ مہا سے اس کی جان چھٹنے والی ہے کی کیونکہ مہا کا تو بلکل بھی خیال نہیں ہے بڑوں کا اور نہ ہی وہ ذمہ دار ہے اور نہ ہی اسے بلکل بھی اپنی ذمہ داریوں کا خیال ہے اسے تو صرف اور صرف اپنی ہی پرواہ ہے اور وہ اپنا ہی مفاد سوچتی اور دیکھتی ہے اور ادھر دانیال اس کی کوششیں رنگ لے آتی ہیں اور وہ فخر کو اپنی بات منوانے میں کامیاب ہو جاتا ہے جس کے بعد ادھر فخر نے فیصلہ کر لیا ہوتا ہے کہ اب وہ ایمان کو واپس لے کر آئے گا اور پھر وہ ایسا ہی کرتا ہے یہاں تک کہ وہ اپنی امی کی بھی نرازگی کو نہیں دیکھتا اور یہی کہتا ہے کہ امی کو میں خود منا لوں گا جب حقیقت اور سچائی ان کے سامنے آئے گی تو وہ بھی مان ہی جائیں گی اور ادھر فخر کی امی وہ فی الحال کے لیے تو بلکل بھی خوش نہیں ہوتی کہ ایمان دوبارہ سے اس گھر میں آئے لیکن جب ماہ اور اس کی باتیں سنتی ہے تو پھر اس کا دل بھی نرم ہو جاتا ہے اور ادھر احمر جو کہ بلکل بھی اپنی حرکتوں سے باز نہیں آ رہا ہوتا اور ابھی بھی ایمان کو پشان کرنے کی برپور کوش کرتا ہے لیکن اب فخر خود دیکھ لیتا ہے جس کے بعد فخر اور احمر کا کافی زیادہ جھگڑا بھی ہو جاتا ہے یہاں تک کہ فخر کو ہی نقصان پہنچتا ہے جس کے بعد ادھر فخر کے والدین نے فیصلہ کر لیا ہوتا ہے کہ اب وہ مہاک کا رشتہ تو دوستو اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا یہ درست فیصلہ ہے اور ادھر فریہ آخر کب تک اسی کے گھر میں رہ سکتی ہے کیا اسے واپس اپنی امی کے گھر چلا جانا چاہیے یا پھر نہیں دوستو آپ کو کیا لگتا ہے آپ اپنی قیم کیونٹی رائے نیچے دیے گا کمنٹ باکس میں میں ضرور بتائیے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اللہ حافظ